موسیقی ناظرین حتاب پیش قوت سمات سے محروم افراد کے لیے آج کا خصوصی خبرنامہ وزیر عظم نیرندر موڈی نے آج نئی دلی میں کرزے سے تعلق کر رکھنے والی سکیموں کے لیے قومی پورٹل جن سمپرک پورٹل کو لانچ کیا یہ پورٹل اپنی نویت کا پہلا پلیٹ فارم ہے جو مصطفیدین کو براہ راست ادھار دینے والوں کے ساتھ جوڑتا ہے یہ پورٹل سرکاری کرزہ اسکیموں کا ایک ایسا ڈیجیٹل پورٹل ہے جو مصطفید ہونے والے لوگوں کی تمام ضروریات ایک ہی جگہ پورا کر سکتا ہے وزیرزم نائندر موڈی نے آج صبح ساڑھے دس بجے ایک ہتھے تک چلنے والی ان تقریبات کا افتتا کیا یہ تقریبات آزادی کا امرت مہاوت سو کے ایک حصے کے طور پر مانائی اجا رہی ہے لیپننٹ گورنر منوج سنہ نے جمع کشمیر کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ امن امان کو فروغ دینے کیلئے دہشت پیدا کرنے والے اناثر کو الگ تھلگ کریں اس بات کا اظہار انہوں نے کل ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منقضہ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں پیلیوشن دہشت گردی دیکھنے کو مل رہی ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک سے برآہمد ہو رہی ہے اور جس سے سماجی ہم آہنگی کو خطرہ لاحق ہے الگ نے کہا کہ ملٹنٹ بے گناہ مردوں خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور سماج کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک جھٹھو کر ملٹنسی کے بیدت کا مقابلہ کریں جمع کشمیر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی سرانہ کرتے ہوئے منوج سنہ نے کہا کہ حفاظتی عملہ سبر و تحمل اور منصفانہ طریقے سے ملٹنسی کے بیدت کا مقابلہ کر کے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے سری نگر کے بائنل اقوامی ہوائی اڈے سے آزمین حج کی روانگی کا سلسلہ کل سے شروع ہوا آزمین کی دوسری پرواز آج ایک سو پینتالیس آزمین کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئی ال جی منوج سنہ نے سپر محمود پر روانہ ہونے والے آزمین کے ساتھ ورچول طریقے سے بات چیت کی انہوں نے آزمین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ کشمیر میں دائمی امن امان ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں واضح رہے کہ ناؤ جون تک روزانہ سری نگر ہوائی اڈے سے آزمین کو لے کر ایک ایک پرواز روانہ ہوا کرے گی جبکہ دس جون کو دو پروازیں اور اس کے بعد بیس جون تک روزانہ تین پروازیں آزمین کو لے کر سعودی عرب کی طرف روانہ ہوا کرے گی حج ہاؤس سری نگر اور ائرپورٹ پر آزمین کی روانگی کے حوالے سے معقول انتظامات کیے گئے ہیں اس سال بھارت سے مجموعی طور پر تیرہ سی ہزار آزمین فریض حج پر روانہ ہو رہے ہیں جن میں جمع کشمیر اور لڈاک یوٹیز کے لگ بگ چھ ہزار آزمین بھی شامل ہیں بھارت نے او آئی سی کے بیان پر اپنے رید عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس بیان کو قابل مذہمت کرا دیا ہے وزایت خاجہ کے ترجمہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت او آئی سی کے اس حکیر بیان کو خارج کرتا ہے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں سبی مذاہب کو یک سان درجہ حاصل ہے اور سبی مذاہب کی عزت و احترام کی جاتی ہے بی جے پی نے ایک خاص فرقے کے خلاف متنازیہ تبصیلی کے سلسلے میں پارٹی کے دو رہنماؤں کی خلاف کاروائی کی ہے پارٹی نے ترجمہ نوپر شرمہ کو موطل کر دیا ہے اور دلی یونٹ کے میڈیا سربراہ نوین جندل کو پارٹی سے نکالا ہے پارٹی کے مرکزی تعدیبی کمیٹی کے ممبر سیکریٹری اوم پاٹک نے ایک مراسلے میں کہا کہ نوپر شرمہ نے مختلف امور پر پارٹی کے موقف کے خلاف خیالات کا اظہار کیا جبکہ دلی بی جے پی کے سربراہ آدیش گپتہ نے نوین جندل کو جاری کیا گئے اخراج کے مراسلے میں کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جندل نے فرقہ وارانہ یک جہتی کو خراب کیا ہے جو پارٹی کے نظریات کے خلاف ہے اتراخنٹ کے دامتہ علاقے میں سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں کل کم سے کم چھبیس یاترین کے مارے جانے کی خبر ہے تفصیلات کے مطابق یہ بس مدھ پردیش کے پنازلے سے تعلق رکھنے والے بتیس یاترین کو لے جا رہی تھی کہ یمن و طریقی جگہ پر اس کو حادثہ پیش آیا صدر جمہوری رامنات کوویند نائب صدر جمہوری ایم ونکہ نائیڈو اور وزیر عظم نیرندر موڈی نے حادثے میں قیمتی جانوں کے زیان پر رنجگم کا اظہار کیا ہے وزیر عظم نیرندر موڈی نے مرنے والوں کے حق میں دو لاکھ جبکہ زخمی ہوئے افراد کے لیے پچاس ہزار روپے ایکس گریشہ ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے دریانسنا وزیر داخلہ امیر شاہ نے اتراخن کے وزیر آلہ کے ساتھ بات کر کے صورتحال سے آگاہی حاصل کی ذلہ ترقیاتی کمیشنر انتناگ ڈاکٹر پیوش شنگلہ کی ہدایت پر کل شریع امرنات یاترہ کے پہل گام راستے پر خصوصی صفائی مہم کا احتمام کیا گیا محولیات کے تحفظ کے عالمی دن کے موقع پر مونکدہ اس مہم کے دوران صفائی سہترائی بنایا رکھنے اور کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانی کی اہمیت اجاگر کی گئی اس دوران کئی جگہوں پر پودے بھی لگائے گئے پنچائیتی راج اداروں کے نمائندوں نے بھی بچٹ کر اس مہم میں حصہ لیا مہم کے دوران کئی مقامات پر جانکاری پروگراموں کا بھی نکاد کیا گیا اے سی پی اننت ناغ نے کہا کہ اس مہم کے دوران کئی جگہوں پر ندی نالوں کی صفائی عمل میں لائی گئی اور پالتین کو بھی ٹھکانے لگایا گیا جبکہ دیہی ترکیات محکمے نے مقامی تاجروں اور دکانداروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران انہیں بازاروں میں صفائی سہترائی کو یقینی بنانے کی اہمیت باور کرائی اس کے ساتھ یہ خبر نمہ ختم ہوا آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ